دلچسپ ہے کیونکہ میں اس میں بتانے جا رہا ہوں ان ممالک کے بارے میں جہاں پہنچتے ہی پاکستانی شہری امیر ہو جاتے ہیں یہ مال امال کس طرح ہوتے ہیں یہ سب جانے کے ویڈیو کی تفصیل میں اس سے قبل ہمیشہ کی طرح ہے ایک اپیل کے باہر کر ہمارا چینل اپی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی نتنے انفرمیٹیو ویڈیوز بروقت ملتی رہے تو آئیے آپ سب جان لیتے ہیں فرینڈز پاکستانی روپے کی قدر سے تو آپ سب ہی واقف ہوں گے جو کہ ایک عرصے سے ڈالر کے مقابلے میں ہنڈرڈ پلس ہی رہتی ہے تاہم آپ کو یہ جان کر ضرور حیرانگی ہوگی کہ اس قرائرز پر اب بھی کئی ایسے موالک موجود ہیں جن کی کرنسیوں کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی ویلیو ڈالر سے بھی دھگنی ہو جاتی ہے جی ہاں آپ ترس سن رہے ہیں ڈالر کی قیمت اگر ایک سو سات روپے ہے اور کم خرچ بالا نشین کے مصداق ان موالک میں کم پیسوں میں ریزنیبل طریقے سے سیارت افری کر سکیں گے ان موالک میں سب سے پہلے تو ایران ہے ایک پاکستانی روپے کے بدلے میں آپ کو تین سو پینتیسی ریال ملتے ہیں ایران چونکہ ہمارا ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہے اس لیے تقریباً سارا سال ہمارے لوگ ایران جاتی رہتے ہیں اہل تشریف زیارتوں کے لی جاتے ہیں تو تجارت کے لی جانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے بہت سارے لوگ اس لیے ایران کے ویزٹ کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس میں سیارت فری اور مذہبی مقامات کی زیارت تو ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ادھر سے لے جانے اور ادھر سے لے آنے ایک سے ان کے ٹور کا خرچہ بھی برا ہو جاتا ہے ایرانی تجارت کی سمجھ بو رکھنے والے فراد کو تو خاصی ارننگ بھی ہوتی ہے اس کا ویزٹ کس طرح حاصل کرنا ہے اس سمتعلق ویڈیو ہماری چینل پر موجود ہے آپ رہنمائی کے لیے سے دیکھ سکتے ہیں فرینڈز دوسرا ملک ہے ویتنام جس کی کرنسی ڈانگ ہے آج کل دو سو پندرہ ویتنامی ڈانگ کی قیمت میں ہمارا ایک روپیہ ملتا ہے یعنی کہ ایک روپیہ میں آپ کو دو سو پندرہ ڈانگ بل سکتے ہیں تیسرے ملک کی بات کریں تو وہ ہے برادر اسلامی ملک انڈونیشیا جس کے ایک سوٹھائیس روپیہ ہوں تو پاکستانی ایک روپیہ کسینل میں ملے گا فرینڈز انڈونیشیا اٹھارہ ہزار سے زائد خوبصورت جزائر پر مشتمل ملک ہے جو کہ سالبر سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے انڈونیشیا جزیرے بالی کی سیاحت کے حوالے سے دنیا بر میں ایک پہچان ہے انڈونیشیا کا ویزا بھی آسانی سے مل جاتا ہے جس پر آپ بہت کم خرچے میں استفریح ملک کا ٹور کر سکتے ہیں فرینڈز اگلا ملک پیرہ گوئے ہے اس کی کرنسی گوئے آرانی ہے اور ایک پاکستان روپیہ کے بدلے 53 گوئے آرانی ملیں گے اس کا ویزا بھی آسانی سے مل جاتا ہے آپ لیمٹیڈ بجٹ سے پیرہ گوئے کی سیر بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جنوبی امریکہ کا ملک کولمبیا آتا ہے اس کی کرنسی پیسو ہے اور کولمبین پیسو آپ کو ایک روپے میں 29 ملتے ہیں کولمبیا کے سرائدیں پاناما، برازیل، وینیزویلا، ایکوڈور اور پیرو سے ملتی ہیں اس کا دارہ حکومت بگوٹا ہے اور یہاں شہرہ خاندگی 93% تک ہے سرکاری زبان کی بات کرنیتی ہے سپانوی یعنی سپینش ہے کولمبیا کے اسلام آباد میں آنریری کونسلیٹ مجود ہے جہاں ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے فرینڈز پاکستانی روپے سے کم ویلی اور کرنسی رکھنے والے مبالک میں چلی، ہنگری، جنوبی، کوریا، آئس لینڈ، سری لنکا، کازکستان اور منگولیا بھی شامل ہیں جپانی یعن بھی پاکستانی کرنسی سے ڈاؤن ہوتا تھا تاہم اب یہ پاکستانی روپے کے تقریباً برابر آ چکا ہے ایک روپے سے چند پیسے پیریو زیادہ ہے پاکستان کی ان تمام ہی موالک سے آپ لوگ پر خوبی واقف ہوں گے رہی بات ان کے ویزو کی تو اس کے لئے ہماری کتاب ویزا گائیڈ سے استفادہ اصل کر سکتے ہیں جو آپ کو گوگل پلے سٹور سے فری ملے گی پلے سٹور میں ویزا گائیڈ کی ورڈ سرچ کریں تو یہ ایپ آپ کے سامنے آ جائے گا موبائل میں سے ڈاؤن لوڈ کریں اور ہمیشہ ایسے فائدہ اٹھاتی رہیں فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی براہ کریں ہم اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اب ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ نکے بہان